اور میں آخر میں اپنا چیلنگ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں سعاد رضوی صاحب آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا وہ بیان کر کے بتا اور ورڈ بھی ورڈ بیان کر کے بتا کبھی نہیں کر جائے اور میں نے ان کو پچھرے دنوں بھی آپ کو بتایا جب انہوں نے میرے والے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین جزبی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے عاشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں ورنہ کوئی زاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جناب یہ آج کل ملتا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون سرکار ہو گئی the damage has been done فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done وہ ہو چکا تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستخانہ عبارتیں بتائی تھی ان کی کتابوں سے اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان براد کر دو ان کتابوں سے تو میں اور میرے سارے students اگلے elections جو 2023 میں ہونے والے ہیں ہم crane کے اوپر TLB کو vote دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں مانتے ہیں اندر خانے لیکن سامنے اقرار اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یارہ اسی بنیاد پہ ہی تو ہم نے دیوبندیوں اور وابیوں کو رگڑا لگایا تھا میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یہ لاکھوں میرے students آپ کو خام خام مل جائیں گے یارہ آپ لوگ یہ مت کریں اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے یہ انٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام آمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آل نیڈی آپ غلط سمجھتے ہیں اور چشتی رسول اللہ ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہوگی ہیں آئے ہونا درد تھے لے ہونا کتابیں چینج ہوگی ہیں اور دوسرا ان کے پاس بتا کیا آپشن تھا وہ جی آلہ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہیں صوفیاء کی باتیں چھوڑیں آلہ حضرت سے ثابت کریں تو ہم نے آلہ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل سبا سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی برگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے نا عوض بللہ چشتی رسول اللہ والی کتاب اگر تو یہ انہوں نے جان بوچھ کے کیا تو فارغ اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ سارے بابیوں نے علم غیب فارغ کہ تو انہوں کے ہی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو اڑے بابیوں نے کہے لکھا ہے انجینئر صاحب نے آ کے دس سے آ کہ تو اڑا مجدد کون ہو مرونہ گوی ہو مرونہ کہنا پائی ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں پوری زندگی خاتم بزوی صاحب زندہ رہے ان کی زندگی میں میری ویڈیوز ملینز میں پہنچی لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دی کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو ان کو پتہ تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رہے جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ مانا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے نعوذ باللہ سکر والے چپٹر میں بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لئے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور زلڈ نکالا اسے اور جنید بغدادی کا صحاب ثابت کرنے کے لئے انہوں نے حضرت دعود علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا ان کے ایک صحابی تھے اور یہاں ان کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا تو آئیں نا رد کریں اسی کشف المجوب کے اندر انہوں نے بازید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما اعو و مشعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلاند ہے اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا استغفر اللہ یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی الاسلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے وحی ہے اللہ نہیں بولتا موز ہے انہوں نے یہ بات لکھی اور پھر تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار جن کو چھے سو ستائیس اجری میں منگولوں نے زبا کر دیا تھا منگول نہیں کابو آئے نہ دے انگامہ مار کے مرید ہی سار دے رہے انہوں نے بھی یہی لکھا اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتی کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں تو انہوں نے لکھا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائی ہے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ناؤذو باللہ اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظامو من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑھا ہوگا ناؤذو باللہ تو نکالو نہ تذکرت الولیاء سے اسے ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے لاہوری میں یہ پرنٹنگ پریس ہے کتابیں حشت بھئیس بھی وہیں سے چھپ رہی ہے کشور مجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے سبہ سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے دیونتر رہو تھے کبھی نہیں دیں گے انہیں سے تو چندلے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ روزی روٹی بند ہو جائے گی باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی کچھ آتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھیر رہا ہے ہاں جی لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے ناتخانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشیست کے اندر پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بچارے نے اپنی گاڑی بیچی اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا تمہارے پاس گاڑییں کہا سے آ گئی ہیں کون سی تنخواہ لے رہے ہو چندوں سے کھا رہے ہو تو چندے لال کرو نا ختم نبوت پہ کام کرو انٹی قادیانی نہیں صرف ختم نبوت یعنی چیستی رسول اللہ عشر رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو یہ کرنے کی جرت نہیں ہے اور پھر چوہ چھوڑے میں مولوی جو آکے نہ جھوٹا دفاع کرتے ہیں ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے تم لوگوں کا لیول ہی نہیں تو میں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے اور جی بخاری شریف میں ایک عدیس موجود ہے ایک عدیس وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقن امام بخاری چپٹر کی ایڈنگ میں لے کے ہیں اس کی مرفوض سنت سننے اپنے ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر ٹو جو نبالک ہے اور نمبر تھری جو سویا ہوا ہے مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا صحیح بخاری میں آتا ہے جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو انہوں نے کہا میر المومنین اس پہ ہاتھ نہیں لگے گی اس سے شریعت کا کلم اٹھاوا ہے اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے لہٰذا ان سے شریعت کا کلم اٹھاوا ہے اللہ کے عشق میں نہیں سرکار انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار اور ہمارا امام مسلم شیح میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی اور مسلم شیح میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دروازہ جب میں کھٹ کٹاؤں گا تو داروغِ جنت حضرتِ رضوان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پوچھیں گے کہ کون میں کہوں گا محمد تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہ ہمارا امام ہے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے سٹیٹس وہی ہے اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی نا نا اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے وہ تو گروہ نانے کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے تو اس کو بزرگ مان لوگے ساڑھے تین کروڑ ہندو گھنگا پہ ناتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لوگے آج ہی دو ساڑھے تین کروڑ نہیں ہوتے چھڑ دیو کوئی علمی گل کرو تو یہ خادم رزوی صاحب رحم اللہ تعالی کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا اعزام لگایا تھا اور انہوں نے مجھے موقع فرام کیا مجھے فلٹاس دی اور آپ کو پتہ ہے ہمیں فلٹاس ملے تو ہم بانڈری سے باہر پھینکتے ہیں آپ بانڈری سے نہیں آپ تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہیں تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں سعید رزوی صاحب آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کی اوپر جو میں نے بیان کیا وہ بیان کر کے بتا اور ورڈ بھی ورڈ بیان کر کے بتا کبھی نہیں کر سکی اور تیرے شیئر کا رہنے والا ہے وہ دو گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالے کے چیلنج کرتے تھے وہاں بھی اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے کم تک عظمت رسول اللہ کے اپر اور عظمت صاحبہ کے اپر ان کو مباحلے کا چیلنج دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو تالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم سمہ نبدہل فلنجل لانت اللہ القادبین ہمیں تم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مبالے کا چیلنج دیتے ہیں ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے سیکس ڈبل ٹو زیرو کیا مت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے آج تک نہیں بیان کی کئی سال گزر چکے ہیں کیونکہ جس مامو کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا اس حدیث میں اس مامو کا ذکر ہے اس نے سعید ابن ابی وقاس کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے نہیں جی وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں سرکار ہمیں پتا ہے ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے سکس ڈبل ٹو زیرو دے ہوتے تو تسی کہنا اگلی ریس پڑھ لو سکس ڈبل ٹو نائن لعن اللہ عبد تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت تمہارے بزرگ تو لانتیں بیجتے تھے مولا علی کے اوپر وہ موجود ہے مسلم شیعہ میں سب کا ترجمہ ہوا ہے گالی چھوٹا لفظ ہے لانت کے الفاظ موجود ہیں اور سب سے بڑھ کے ان کا جو اببہ ہے ابن تیمیہ اس نے منحاجو سننا ہمیشیہ کے خلاف پورا مقدمہ علی سنت کا پیش کیا وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کے ساتھ ابن ابی اوقات سے ان کے مامو نے سب کروایا اور انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت علی کے تین فضائل سنائے ہم کافی دفعہ بیان کر چکے ہوں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلی کروا دیں گے جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے اور اس کا ایک طریق سن نسائی الکبرہ کے اندر خصائص علی والے چپٹر کے اندر بھی موجود ہے اس میں تو آگے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شیف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخنہ اپنی زبان سے نہیں نکالا تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا وہ امام نوی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناو اے پرانے بھی کارنی ہی کرا کے گئے انہیں نوی نے سن نسائی الکبرہ نہیں سی نہ پڑی ہوئی خصائص علی والے چپٹر نہیں سی پڑے اوہرنہ انہوں پتہ ہوں دا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاس نے ڈانٹا موجود ہے ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لانت کرتے ہو ان پر سبوش ادم کرتے ہو ان کا ماذ اللہ تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بن امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرہ رکھتے ہیں اور مجھے کہیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ بول تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام